hi all welcome to another video on new data factory series data flows کے بارے میں گورن کر رہے تھے تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے سرگٹ کی سکھا تھا آج کے ویڈیو میں ہم لوگ سکھیں گے window transformation کیا ہوتا ہے data flow میں اور اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں window transformation آپ کو بتا ہوگا ایک چیز کرتے ہیں ہم لوگ partition آپ اگر data bricks سے بلانگ کرتے ہیں data bricks میں کام کرتے ہیں آپ کو یہ چیز بتا ہے آپ partition کرتے ہیں ہم لوگ کوئی بھی data devil پارکیٹ فائل بھی ہو سکتا ہے آپ SQL Server میں کام کرتے ہیں تو اس case میں بھی آپ کا partition ہوتا تھا ٹھیک ہے over clause کا استعمال کر کے partition کرتے تھے وہ ہی سیم چیز یہاں پہ بھی implement کر سکتے ہیں window transformation ہوتا ہے کیا اس کے بارے میں دیفنیشن سیکھتا تھا بھی دیفنیشن ہی آپ کو ہو جا پہا ہے انٹیو میں پوچھے گا تو آپ کو دیفنیشن بتانے پڑے گی ایک one line definition window transformation is where you will define window-based aggregations of columns in your data string aggregations کتے طرح آگے ہوتا آپ کو پتا ہوگا جیسے آپ کا sum ہوتا ہے aggregate function ہوتا ہے اس طرح سے different count بھی aggregate function ہوتا ہے آپ کو آپ synapse سے بلان کرتے ہیں or SQL Server سے بلان کرتے ہیں آپ کو آرام سے آتا ہوتا کی aggregate functions کیا ہوتا ہے in this expression builder here you can you can define different types of aggregation that are based on data or time windows SQL over clause such as lead, lag, end title, com, dist, rank etc new field will be generated in your output that makes these aggregation we can also include optional group by fields okay میں نے اسے بولا آپ کا partition by جس طرح سے ہوتا ہے وہ ہی اسی کی جیسے ہم لوگ implement کرنے کوشش کریں گے تو کیا کرتا ہے فائل کو open کرنے تھے ٹھیک ہے تو ایک webstar.csb webstar ہے different webstars کے نام لکھوں گا name لکھ دوں گا میں یہاں پر ساتھ میں کیا ہے جنڈر ہے وہ کس جنڈر سے بلونگ کرتا ہے ساتھ میں کس کنٹری سے بلونگ کرتا ہے وہ اور تیسرا کیا ہے کتنی سیلری ہے اس کی ٹھیک ہے کتا کماتا ہے وہ اور یہ department department بھی ڈال سکتا ہے department department in the sense کیا مطلب کیا web series کام کرتا ہے web series میں کام کرتا ہے یا movies میں کام کرتا ہے اس طرح سے کچھ میں ہم لوگ کر دیں گے ٹھیک ہے واپس یہاں پہ جاتا ہے ڈی تو اس سے پہلے ڈی لکھ دیں گے میں ڈی دوں گا name سے پہلے میں رکھتا ہوں سی پی اس پر کنٹ کنٹ پلیس کنٹ پلیس کو یہ اس کا جنڈر فیمیل ہے اس کو بلونگ کرتا ہے انڈیا سے اور اس کی سیلری میں بہت آتا ہوں فارس گامپل ایک کچھ اتنے ایک پچھر کی ایک پچھر کا ایک مطلب کچھ ہم پچھر ہزار ایک شو کا لیتا ہوں ایک شو کا پچھر ہزار تھوڑے زیادہ چلو کوئی اسیو نہیں دیپارٹمنٹ کی آئی ڈی مطلب وہ ٹی وی کرتا ہے ٹی وی کرتا ہے ٹی وی کرتا ہے یہ تو میرا ہو گیا کیا ہو گیا میرا یہ آئی ڈی اس طرح سے میں کچھ اور فیلڈ بھی ڈال لیتا ہوں سیکنڈ کوئی ہیں ہم بھی فی میل اور اس کے بات انڈیا اور یہ ان کا بیس ہزار چلو بیس ہزار مان کے چلو دیتا ہوں اور ان کی بھی آئی دی ون ہے تیسرا ہے تیسرا کوئی آرجن نام کا کوئی انسان ہے وہ وہ کہاں سے بلان کرتا ہے اور وہ بلان کرتا ہے بلانگس ٹو لائک لنڈن یوکی لکھ دیتا ہوں میں یو ایس پہ بلانگ کرتا ہے اس کا سترہ آجا رہا ہے جیدہ کم لگ رہا ہے میرے خاص سے کوئی ایسیو نہیں ہے سیکنڈ ڈالیا ساتھ میں کوئی اس طرح سے میں اور اس کے بعد یہاں پہ میں کچھ اور فیرز تھوڑا ڈال دیتا ہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے اس طرح سے ڈیٹا بن گیا اور میں اس ڈیٹا کا نام رکھ دے دوں گا اس کا ویب 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 انفو ویب انفو کچھ نام کے کچھ میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ ٹی ایکس ٹی فائل میں کنورڈ ہو گئی یا یہ ٹی ایکس ٹی میں کنورڈ ہو گئی اس کو سی ایس پی میں کرنا پڑے گا تو اس کا ایکسٹینجن آپ کو بتایا کس طرح سے ایکسٹینجن کرنا ہوتا ہے یہاں پہ کلک کروں گا سی ایس پی ٹھیک ہے سی ایس پی ہو گیا اور یہاں پہ یہ ہٹے جائے گا فائل اس کو یہاں پہ اوپن کرتے ہیں پھر سے اوپن کر دیا میں نے فائل کو ٹھیک ہے اس طرح سے میرے فائل بن گیا ٹھیک ہے یہ میرا فائل ہے اس میں کچھ ڈیٹا پڑے ہوئے ہیں اس کو ایک نئے فائل میں کوپی کر دیتا ہوں میں یہاں پہ اس کو ڈیل کر کے یہاں بڑھا دیتا ہوں تو یہ میرا انپوٹ فائل ہے اب میرے کو آرٹپوٹ کیا چاہیی آرٹپوٹ یہ بھی امپورٹنٹ ہے آرٹپوٹ یہاں پہ میرا آئی دی چاہیے اوپسلی آئی نیڈ نیم نیم ہے ٹھیک ہے میرا کو چین ڈر چاہیے ٹھیک ہے کنٹری چاہیے کنٹری کوالما کنٹری کوالما سیلری چاہیے دیپارٹمنٹ توہیے ساتھ میں میرا کو ایوریچ سیلری پہ چاہیے آئی نیڈ دیپارٹمنٹ ٹھیک ہے اوہم تبیس در دیپارٹمنٹ ٹھیک ہے ایوریس سرری مجھے چاہیے ایوریس سرری لے سکتا ہوں یا پھر میں سم لے سکتا ہوں یا پھر منبوم کائیڈ او سٹب لے سکتا ہوں تو میں دیپارٹمنٹ دے سکتا ہوں کی کس کی ایوریس سرری ہے یہ چیز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ جاؤں گا بیٹا فلوس کریٹ کروں گا سب سے پہلے سارے پائپلین میں ٹیکس چیزیں ہٹا دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی میں کیا کرتا ہوں I don't need this input file I will delete this delete ہو رہا ہے اب تک میں اپلوڈ پہ بھی کلک کر دیتا ہوں webinput.chsp میں کلک کر دیتا ہوں اب ایک چیز دیکھا میں یہاں پہ delete کر رہا ہوں ساتھ میں اپلوڈ بھی کر سکتا ہوں کہ یہ صحیح طریقہ ہے آپ کمنٹ کریں اس طرح سے ہونا چاہیئے کیا پھر اس کے جب میں delete کر رہا ہوں in that case میرا loader آنا چاہیئے ٹھیک ہے یہ چیز میں ایک کمنٹ آپ کر سکتے ہیں یہ صحیح طریقہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے واپس جاتا ہوں میں data flow میں data flow میں create کرتا ہوں data flow create کروں گا data flow کا نام بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرجی میں ہاں پہ نام change نہیں کر رہا ہوں یہ small small چیزیں آپ بھی کر سکتے ہیں mode motive میں آپ کو تکھاتا ہوں delimited works 1 کیا sorry میں input text کر دیتا ہوں open کرتے open کر کے میرا کو change کرنا پڑے گا یہاں پہ جاؤں گا container میں یہ میرا input container ہے ساتھ میں میرا یہ webinfo.chp فائل ٹھیک اگر آپ txt ہے تو in that case آپ کو txt آپ کو یہاں پہ چھوز کرنا پڑے گا کی کونسا format میں فائد ہے میرا csv ہے txt میں binary چھوز کرنا پڑتا ہے ٹھیک باقی میرا data flow یہاں پہ جاؤں گا data flow ڈی وگان ہے میرا ڈی وگ کر دکھا دیتا ہوں آپ کو source میں کس طرح data ہے ٹھیک میں ابھی ڈیپارٹمنٹ کے بیشن میں دکھا رہا ہوں آپ چاہے تو ان سے بیشت آپ gender بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کچھ ہے نہیں ڈیپارٹمنٹ ہے ہی نہیں میرا ڈیپارٹمنٹ نہیں میرا ڈیپارٹمنٹ نہیں میرا data flow میں جاؤں گا protection میں جاؤں گا کیا دکھا رہا ہے فائل میں نے کیا ڈالیا اس میں کیا کیا ہے اس میں کیا کیا ہے most of the time کیا ہوتا ہے میں نے یہاں پہ source چینج کیا source کا ٹھیک سے اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو میں import projection میں جاؤں گا ایک بار اور import projection میں click کر دوں گا یہ بہت بار ہوا ہے میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں نے فائل کو اپ ڈیٹ کیا ہے پر اس data اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے تھوڑ ٹائم لگتا ہے کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں ہاں پہ اب projection سے ہی ہوا ہے میرے خیالتے ہیں دیکھئے اس طرح سے تھوڑ ٹائم لیتا ہے جب وہ لکھا ہے گا آپ کو successfully important اس کے بعد تھوڑا آپ کا آئے گا ٹھیک ہے آپ ڈیٹ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ اس نے by default short لیا ہے salary کو بھی short لیا ہے salary short ہونا چاہیے I think short should not be there it should be integer ڈیٹ should be integer first of all ڈیٹ آپ کا string بھی ہو سکتا ہے جب آپ کوئی اگر آپ کوئی کیا بول سکتے ہیں roles and authorization پر کام کرتے ہیں تو by default آپ کا اس پی وڑن ای ویسی میں string لیتا ہے ڈیٹ کیا ڈیس کو وہ ایک گلویڈ کے فارم میں رہتا ہے اور اس لئے وہ string لیتا ہے ٹھیک ہے باقی name string رکھتے ہیں gender کو بھی string رکھتے ہیں country string رکھتے ہیں salary i don't want to be salary i want should be in the integer آپ چاہے تو real time management decimal بھی ہو سکتا تو decimal چھوٹ کر سکتے ہیں department میرا کیا ہے department میں میرا انٹیجر ہے تو انٹیجر میں چوز کر لوں گا یہاں سے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں بن گئی واپس آتے ہیں window والے میں window والے میں سب سے والے کیا کرنا پڑے گا میرا کو یہاں پہ department چوز کرنا ہے تو میں department میں جاؤں گا یہاں پہ یہاں پہ نیچے آئی نہیں رہا ہے یہ ٹھیک ہے department ہو گیا اب میں کیا کر سکتا ہوں یہ میں column دے سکتا ہوں میں sort by کیا کر سکتا ہوں on the basis of salary sort کر سکتا ہوں on the basis of gender sort کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جو بھی میں کرنا چاہوں تو ابھی کیلئے میں sort by salary کرتا ہوں یہ ascending ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ range by میں default میں یہاں پہ unbounded ہی لکھوں گا کچھ چینج نہ کریا اور ویڈیو کولم میں کیا لکھوں گا یہاں پہ میں ہاں پہ مطلب میں جا کرتا ہوں average salary میں پائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس department میں کیا average salary ہے یہ جو ویڈیو سٹار ہے ویڈیو سٹار ہے مووی سٹار ہے تو یہ کتہ لیتا ہے اور کتہ کا مال لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں functions میں جاؤں گا ٹھیک ہے functions میں جا کے average چوز کر سکتا ہے یا پھر میں وہاں پہ ٹائپ کروں گا تو وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا ایسا کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے وہاں سے بھی آپ ٹائپ کر کے دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ہی error دکھا رہا ہے average salary ڈیلوں گا میں ٹھیک ہے یہ سب کچھ save کر دیا میں نے data preview میں جاؤں گا preview کر کے آپ کو دکھا جاتا ہوں ایک ڈیٹا کو ٹھیک ہے آپ کا preview ہوا رہا third time لے گا یہ debug data flow debug mode on ہے تب ہی ہم لوگ preview کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو نہیں پتہ کیسے on کرتے ہیں تو آپ پہر اس کو فالو کریں میں نے کونسے والے ویڈیو میں بنایا تھا ایک منٹ ایڈی اپ ویڈیو کرنایا تھا i think i show you showed you in the data flow ڈیبگی ہے 32 32 نمبر پر مل جائے گا جب تک آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تب تک تو آئی جائے گا ٹھیک ہے باقی کچھ issues نہیں ہیں name gender country ڈال کر رکھیں salary ڈال کر رکھیں اور سب department یہ لے رہا ہے ٹھیک ہے ڈال کر رہا ہے پہلے میں 2,000 دوسرے والے میں یہ کیسے آرہا ہاho دیکھی، اس کا average 2,000 پلس 5,00 ڈیو 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 اتنا لیا پچھ سو پلس کیا ٹھیک ہے تو یہ کتنا آگیا یہ ڈیوائیڈڈ بائی 2 اب تیسرا سیکنڈ والے سے فرش سٹارٹ ہوگا تو یہ پندرہ سو تو پندرہ سو آ جائے گا سیکنڈ والے میں دوسرے والے میں کیا ہوگا پندرہ سو پلس سترہ سو ڈیوائیڈ بائی 2 تو کتنا ہوگا یہ آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے پھر اس والے پر سیکنڈ ہے پندرہ سو سترہ سو پلس دو ہزار ڈیوائیڈ بائی 3 تو یہ اتنا ہوگا پھر یہاں پہ چوتھے میں آگیا تو پلس ڈو فائی ڈبل ڈیوہیڈ ہوگا یہاں سے یہاں سے لے گا یہ سب پلس کرے گا ڈیوائیڈ بائی 4 کرے گا تو یہیی ویلیو آ جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ on the best of department partitions create کر سکتے ہیں اور partitions میں aggregate functions استعمال کر سکتے ہیں آپ average ہی نہیں کے ساتھ بھی کچھ اور بھی چیزیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہاں پہ جانا پڑے گا آپ کو window میں یہاں پہ average سے ready کیا ہے آپ چاہے تو یہاں پہ average کے ساتھ آپ یہاں function سمجھیں گے آپ کو بہت سارے functions مل جائیں گے if you see average ہے آپ کے پاس dense rank بھی ہے اور بہت سارے functions ہیں آپ aggregate functions آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک one of that is some function مل جائے گا وہ other ہے آپ کے پاس count بھی ہے ایک functions جو آپ count بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ functions اپنا create کر سکتے ہیں الگ الگ function استعمال کر سکتے ہیں تیسرا ایک اور چیز میں جاتے جاتے ہیں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں آپ کو dense rank اس لئے استعمال ہوتا ہے it provides rank on the basis of like ایک کچھ ایک ویلیو مدد میں salary اگر میں dense rank لے میں جاتا ہوں تو میں کیا کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ salary کا ہے ایک اور window ایک option ان کل جاتا ہوں میں ہاں پہ add column dense rank ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں dense rank نہیں بتا نا تو آپ سناس کی سیریز فالو کر لیں آنے والی ہے تو stay tune رہے سناس کی سیریز آپ کو آپ فالو کر سکتے ہیں وہ جیدہ آپ کو important helpful ہوگا ٹھیک ہے dense rank میں چوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے باقی جاتا preview میں جاؤں گا ایک وار ریفریش کر دیتا ہوں dense rank آپ کو ملے گا dense rank کیا دیپارٹمنٹ دیپارٹمنٹ سرری وہ سرری میں دیکھے گا کہ کس کا زیادہ بڑا ہے سرری ٹھیک ہے تو on the basis of that it will give you the dense rank جس کا زیادہ اس کا پہلے ہوگا dense rank آپ سے آئے تو window setting میں یہاں پہ نا یہ یہاں پہ سوٹ پہ لکھا ہوا ہے سرری کو میں یہاں پہ اس کو ڈسینڈنگ بھی کر سکتا ہوں میں نے یہ سرری کولم اس لیہذا یہاں پہ dense rank ہوں میں use کر سکوں dense rank آپ کا اس طرح سے آپ کو مل جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب سے وائے سرری کس کی ہے اب میں dense rank ascending میں ڈالی ہے تو اندس کیس کیا ہوگا نا جس کی کم سرری ہے اس کی ون ہوگا اور جس کی فیصلہ سے زیادہ بڑھتی رہے گی اس طرح سے dense rank بڑھتی جائے گی آپ صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے نا اب میں یہاں پہ window setting میں جاؤں گا ایک اور چیز سے کر دوں گا اس کو ascending کی جگہ پہ descending کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ descending کر دوں گا اور ایک چیز اور کر دوں گا یہاں پہ آپ دیکھئے rank چینج ہو جائے گا اب کیا ہوگا نا جس کی سرری سب سے زیادہ ہے اس کا rank پہلا ہوگا اور جس کی سرری سب سے اس کے پھر جتے کام ہوتے جائے گی اس طرح سے rank آپ کا کام ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اب پچیس سو ہے سرری اس کی زیادہ ہے تو ون رینگ اس کی سرری کام ہے پچیس سو اس کی سرری کام ہے تو دو ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا ڈینس رائنگ مل جائے گا اس کا دپارٹمنٹ جا رہی ہے دپارٹمنٹ سیکنڈ ہے سیکنڈ ہے پچیس سو سپسے والے تو یہ ون ہوگا اس کا بھی تو سیکنڈ اس طرح سے تھری اور اس طرح سے فورٹ سو اس ویڈیو میں جانا ہم لوگوں نے ڈینس رائنگ سیکھا اور ساتھ میں ونڈو والا کیسے استعمال کرتے ہیں ونڈو آپ کا ونڈو ترانس فارمیشن کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا میں بلوں گا آپ کو دوسرے ویڈیو میں till then bye اور آپ سارے اسی اس کو فالو کرتے رہیں ٹھیک 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 �